گیرہ زلحچہ حج کا چوتہ دے آج تین جمرات کی رمی کہنی ہے پہرے جمرہ مولا کی پھر جمرہ عستہ کی اور آخر میں جمرہ مکوا کی اس لئے اپنے ساتھ اکیس کنکریاں لے جائے احتیاطاً دو چار کنکریاں زائد بھی ساتھ رکھے تو اچھا ہے جب جمرہ اولا کی رمی سے فارے ہوتے ہیں تو ذرا آگے بڑھ کر کبلہ روح کڑے ہو اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اس کے بعد جمرہ عستہ کی رمی کریں اور اسی طرح ذرا آگے بڑھ کر کبلہ روح کڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اس کے بعد جمرہ عقبہ پر جائیں اور رمی کریں لیکن اس رمی کے بعد وہاں دعا کے لیے نہ رکھیں بلکہ بغیر دعا مانگیں واپس اپنے رجعہ پر آتے ہیں باقی وقت جتنا زیادہ ہو سکے تلاور، ذکر اور دعا میں گزارے اور فضلیات سے بڑھتے رہے ہیں آج کی رمی کے وقت زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے زوال سے غروب تک قواب مستحب وقت ہے اگر اس وقت عزت ہو تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی بلا کراہ جائز ہے لیکن بلا عزت غروب افتاب کے پاس سے لے کر باروی زلحجہ کی صبح سابق تک ماخر کرنا مقروح ہے آج کی رمی زوال سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ زوال سے پہلے گیارہ سلحجہ کی رمی کے وقت شروع ہی نہیں ہوتا اگر کسی نے غلطی سے یہ رمی زوال سے پہلے کی تو وقت شروع ہونے پر دوبارہ کرنی واجب ہوگی ورنہ دم نازم ہوگا موسیقی